جہاں دلی کے پوروے ڈپٹے سی ایم اور عام آدمی پارٹی کے نیتا منیشو سسودیا شکربار کو جیل سے بہر آئے اس کے بعد ان کے دلی سرکار میں بطور منتری لوٹنے کی امید ہے منیشو سسودیا کنوٹ پلیس کے ہنمان مندر پہنچے جہاں انہوں نے پریوار اور آپ نیتاؤں کے ساتھ پوجہ آرچنا کی ہے اور یہ تصویریں بھی دیکھیں کنوٹ پلیس کی تصویر جہاں منیشو سسودیا کے ساتھ آم آدمی پارٹی کے تمام دگجنیتا موجود رہے دلی سرکار میں منتری آتشری سنجا سنگھ سورب بھاٹ باج بے اس طوران موجود رہے منیشو سسودیا نے ہنمان مندر میں پوجہ آرچنا کی ہے اور اس کے بعد اب وہ راج خات بھی جانے والے ہیں مہاتمہ گاندھی کو شدہ سمن ارپت کریں گے اور یہ آپ کو لائف تصویریں دکھا رہے ہیں سیدھا راج خات سے جہاں منیشو سسودیا راج خات پہنچے تو ہنمان مندر منیشو سسودیا پہنچے اور اب اس کے بعد سیدھا راج خات جائیں گے اور یہ آپ کو راج خات سے سیدھے تصویریں دکھا رہے ہیں جہاں منیشو سسودیا ان کے ساتھ منتری آتشی سنجا سنگھ سوربھات باج اور دلی آم آدمی پانچے کے تمام دگج جنیتہ موجود ہیں اور یہ آپ کو سیدھی تصویریں راج خات سے دکھا رہے ہیں جہاں راج خات پہنچ گئے ہیں منیشو سسودیا اور بس سب سے کچھ ہی کشڑوں بعد مہاتمہ گاندھی کو شدہ سمن ارپت کیا جائے گا تو کل ہی سسودیا کو اتحاد جیل سے بیل ملی پورے سترہ مہینے کے بعد سی بی آئی اور ایڈی کی گرفتارے کے بعد کل انہیں سپریم کورٹ نے جمانت دیا سشرت یہ جمانت دس لاکھ کا بانڈ ہر سو موائر کو تھانے میں اپسیتی بھی درز کرانی ہوگی اور اب آپ کو سیدھے تصویریں دکھا رہے ہیں راج خات کی جہاں منیشو سسودیا راج خات پہنچ چکے ہیں بس اور بس سے کچھ ہی اکشڑوں میں مہاتمہ گاندھی کو شدہ انجلی ارپت کی جائے گے شدہ سمن بھیٹ کریں گے دلی سرکار کے تمام منتری آتشوی سورب بھاردواج سنجز سنگھ آم آدمی پارٹی کے تمام دگجنیتہ ورشت نیتہ پدادکاری بھی موجود ہیں وکل ہی سپریم کورٹ کی طرف سے سسودیا کو بیل ملی ہے جس کے بعد آج جب سب سے پہلے وکن آٹ پلیس گئے حلمان جی کے مندر میں جا کر کے انہوں نے درشن کی پوجہ ارچنا کی اور اب سیدھا یہ آپ کو راج خات کی لائف تصویریں دکھا رہے ہیں جہاں راج خات پہنچے ہیں مہاتمہ گاندھی کو شدہ سمن بھیٹ کیا جائے گا شدہ انجلی ارپت کی جائے گی مہاتمہ گاندھا مانیش سسودیا دلی کے راج خات پہنچ چکے ہیں اور اب اسی پر آپ کو ایک ریپورٹ بھی دکھاتے ہیں مندر گئے اور اب راج گھاٹ پہنچے ہیں دیکھیں کس طریقے سے یہاں پر ان کے ساتھ خود دلی سرکار کی منتری آتیشی ہیں اور مانیش سسودیا سنجے سنگھ سورو بھاردواز دیکھیں مانیش سسودیا یہاں پر پہنچے ہیں راج گھاٹ پہلے سے ان کا کارکرم تیہ تھا اور مانیش سسودیا اب راج گھاٹ پہ جا کر مہاتمہ گاندھی کی باپو کی سمادھی پر پسٹانجلی ارپت کریں گے اور اس کے بعد پھر یہاں سے پارٹی دفتر جائیں گے تھوڑا سا ادھر آ کر ہمارے کیمرپرسن دکھائیں گے کہ کس طریقے سے منیش سسودیا جو ہے وہ یہاں راج گھاٹ پہنچے ہیں اور ان کے ساتھ جو تمام منتری ہیں وہ ان کے ساتھ موجود ہمیں نظر آ رہے ہیں آتیشی ان کے ساتھ ہیں اس کے علاوہ سورو بھاردواز ان کے ساتھ ہیں اس کے علاوہ پہلے سے ہی تمام جو منتری تھے وہ ان کے ساتھ یہاں پر پہلے سے ہی پہنچ چکے تھے سیدھے طور پر بات کریں تو منیش سسودیا پہلے یہاں پر یہاں پر ہنمان مندر گئے اور اس کے بعد اب راج گھاٹ یہاں پر پہنچے ہیں سیدھے طور پر یہ لائیو تصویریں ہم اپنے دکھا رہے ہیں جنتانتری ٹیو پر یہ لائیو تصویریں ہیں جہاں پر پہنچے ہیں منیش سسودیا ان کے ساتھ تمام جو منتری ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں دیکھیں یہ تصویریں ہیں راجگھاٹ کے اندر کی جہاں پر منیس سودیا کے ساتھ دو ان کے ساتھی ہیں چاہے اس میں سورہ بھاردواج ہیں آتیشی ہیں سنجا سنگھے اس کے علاوہ پنجاب سرکار کے بھی کئی منتری اور لیڈی پہلے سے ہی دور میرے کیمرپرسن جوم کر کے دکھائیں گے وہاں پر پنجاب سرکار کے جو منتری ہیں امن اور اوڑا ہیں اس میں ہرپال چیما ہیں ڈکٹر بلویر سنگھے وہ پہلے سے ہی موجود ہے نشی طور پر سترہ مہینوں کے بعد منیس سودیا کو زمانت ملی سپریم کورٹ سے ای ڈی اور سی بی آئی کے ماملے میں اور اس کے بعد اب جو ہے وہ صبح صبح پہلے ہنوان مندر پہنچے اور اس کے بعد ہنوان مندر کے بعد وہ یہاں راجگھاٹ پہنچے ہیں نشی طور پر یہ بڑی بات ہے کیونکہ جس طرح سے سی بی آئی اور ای ڈی کے ماملے میں ان کو زمانت ملی اور اس کے بعد سے لگتار آم آدھی پارٹی کو یہ پاور بوشٹر جرور ملا ہے کیامرہ پرسنی یوگندر کے ساتھ نمیتی آگی جنتندر ٹی وی ڈلی سودیا کو بیل ملی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے اور اب راجگھاٹ پہنچے ہیں اور اب آپ کو سیدھی تصویریں دکھا رہے ہیں راجگھاٹ کی جہاں پر لگتار جو آم آدمی پارٹی کی نیتا ہے شدہ سمن ارپت کرتے ہوئے مہاتمہ گاندی کو نظر آ رہے ہیں پنجاب سرکار کے بھی کچھ منتری موجود ہیں اور یہ سیدھی تصویریں آپ کو راجگھاٹ سے جہاں سیسودیا کے ساتھ دلی سرکار میں منتری آتشی سوربھاردواج سنجر سنگھ اور تمام دگج موجود ہیں تمام پدادکاری موجود ہیں پنجاب سرکار کے بھی تمام منتری پہنچے ہیں تو کل ہی سپریم کورٹ کی طرف سے سیسودیا کو بیل ملی تھی جس کے بعد آج سب سے پہلے صبح صبح وہ ہنمان مندر کنوٹ پلیس کے ہنمان مندر پہنچے اور اب اسی پر ہمارے ساتھ ہمارے سہی ہوگی نمیت ہمارے ساتھ لائف جڑے ہوئے ہیں نمیت جس طرح سے سیدھی تصویریں آپ نے دکھائی اس وقت کس طرح کی جانکاری سامنے آ رہی ہے کیونکہ راجگھاٹ پہ ہم دیکھ رہے ہیں شدہ سمن ارپت کیا جا رہا ہے دیکھیں بلکل آپ سے کچھ دیر پہلے ہی ڈلی کے پور ڈرپ ٹی سیم منیس سیسودیا راجگھاٹ پہنچے ہیں حالانکہ صبح وہ پہلے ہنمان مندر گئے تھے ان کے ساتھ تمام جو ڈلی سرکار کے منتری ہیں آتیشی شورو باردواج وہ موجود ہیں پارٹی کے راجے سبا سانسا سنجا سنگھ موجود ہیں ایک بار یہ تصویر دکھائیں کیونکہ باہر جو سیکورٹی ہے وہ کافی ٹائٹ کر دی گئی ہیں کیونکہ کچھ دیر میں منیس سیسودیا یہاں سے نکل کر سیدھا پارٹی دفتر جائیں گے جہاں پر وہ تمام کارکارتاؤں کو سمبودیت کریں گے اس کے علاوہ پارٹی کی آگے کیا ڈھنڈیتی رہے گی اور کس طریقے کی بھومی کا منیس سیسودیا کی پارٹی کے اندر رہے گی یہ سب سے بڑا سوال ہے اندر کی بھی تصویریں ہمارے کیمرہ پر سے دکھائیں گے کہ جہاں پر تمام آمادی پارٹی سے جڑے ہوئے جو کچھ لیڈرس ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں چاہے اس میں سنجے سنگھ ہو آدل خان ہو آتیشی ہو راکھی بڑھان ہو اس کے علاوہ جیسے میں جس بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ جب منیس سیسودیا جیل نہیں گئے تو اس سے پہلے ان پر کافی اہم ذمہ داریاں تھی دلی کے اندر ویت منترالے شکشا ویباغ ان کے پاس تھا لیکن اب منیس سیسودیا کے باہر آنے کے بعد کس طریقے سے ان کو منتری منڈل میں شامل کیا جائے گا سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا پھر سے ان کے پاس وہ ذمہ داریاں آئیں گی دوسرا یہ کہ سب سے اہم سیمہ پر منیس سیسودیا جیل سے باہر آئے ہیں کیونکہ اکٹوبر میں حریانہ کے اندر جو کھی دلی کا ہی پڑوسی راجی ہے وہاں پر ویدان سبا کے چناؤ ہونے ہیں فروری کے مہینے میں بات کریں تو دلی کے اندر کیونکہ دلی میں آمادی پارٹی کی سرکار ہے فروری میں دلی کے اندر بھی چناؤ ہونے ہیں ایسے میں آمادی پارٹی کے نمبر دو کے نیتا ہے منیس سیسودیا ان کے باہر آنے کے بعد آمادی پارٹی کو جو ہے وہ پاور بوشٹہ جرور ملا ہے کیونکہ لگتار جو منیس سیسودیا ہے وہ چناؤ پرچار میں بھی بھی حصہ لیں گے دوسرا یہ کہ آخر ابھی اروند کے جیل میں ہے تو ایسے میں جو جمعہ واری ہے وہ منیس سیسودیا کے کندوں پر اور زیادہ آ جاتی ہے حالانکہ لگتار کل جب منیس سیسودیا جیل سے باہر نکلے تھے تیہار جیل کے باہر انہوں نے بھی اس بات کو کہا تھا کہ جلدی ہی ان کی پارٹی کے سب سے بڑے نیتا اروند کے دیوال بھی باہر آئیں گے لیکن جس بات کا ذکر میں کر رہا ہوں کہ ایک اہم سمیہ پر منیس سیسودیا باہر آئے ہیں کیونکہ دو راجو کندوں چناؤ اور اس سے پہلے اگر آپ کی پارٹی کے نمبر دو کے نیتا جیل سے باہر آ جاتے ہیں تو نشی طور پر آپ کی پارٹی کے لیے کرہات کی خبر ہے جس طرح سے آپ نے تمام باتوں کا ذکر کیا کہ ہریانہ میں بھی ویدھان سبہ چناؤ ہو نے اور دلی میں بھی ویدھان سبہ چناؤ ہو نے ہیں اور ایسے اہم موقع پر منیس سیسودیا جیل سے باہر آ چکے ہیں آنے والے وقت میں کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا نمیت کے جب چناؤ ہو رہے تھے جب لوگ سبہ چناؤ ہو رہے تھے تو ایموشنل کارٹ بھی لگاتا ہے آم آدمی پارٹی کھیل رہے تھے اسے وقت جیل سے باہر کچھ وقت کے لیے آروند کے جریوال ضرور آئے تھے لیکن وہ جو بڑا بھوم ملنے کی جو امیدیں تھیں لوگ سبہ چناؤں میں وہ آم آدمی پارٹی کو نہیں ملے لیکن اب ویدھان سبہ چناؤں میں بہت اہم بہت خاص مانا جاتا ہے اور اب منیس سیسودیا بھی جیل سے باہر دیکھیں بلکل جس دن جس سمیں دلی کے اندر اور پورے لوگ سبہ چناؤں دیش کے اندر ہو رہے تھے اس سے میں ہم نے دیکھا کہ آم آدمی پارٹی کے سب سے بڑے نیتا آروند کے جیوال اور منیس سیسودیا اس کے علاوہ ساتیندری جان تینوں ہی بڑے نیتا جیل کے اندر تھے تو ایسی میں پارٹی کے لیے چناؤں پرچار میں بھی کافی سمجھ سایا ہیں حالانکہ اروند کے جیوال کو چناؤں پرچار کے لیے سپریم کورٹ سے زمانہ ضرور ملی تھی لیکن اس کیا فائدہ جو ہے وہ دلی کے اندر اتنا زیادہ مل سے نہیں سکا کیونکہ دلی میں انڈیا گٹ بندن کے تحت چار تین پر آمادی پارٹی نے چناؤں لڑا تھا چار پر آمادی پارٹی اور تین پر کانگریس لیکن چار میں سے ایک بھی سیٹ آمادی پارٹی جیتنے میں ناکامیام رہی تھی اس کے علاوہ اگر ہم ہریانہ کی بات کریں لیکن جو آمادی پارٹی کے نیتا لگاتار آف دا کیامرا بتاتے رہے ہیں لیکن یہ جو گٹ بندن تاوق کے لیے لوگ سبہ چناؤں کے لیے تھا ویدان سبہ میں نہیں تو ایسے میں ویدان سبہ کے اندر آمادی پارٹی اکیلے چناؤں میں ہوترے گئے اور منیس سیسودیا اس کا ایک اہم پارٹ رہیں گے لیکن ابھی اس میں تھوڑا سا وقت ہے کیونکہ دلی میں فروری میں چناؤں ہونا ہے اس سے پہلے کیا منیس سیسودیا کو دوبارہ سے منتری منڈل میں شامل کیا جائے گا یہ بڑا سوال ہے ایک بار پھر سے تصویریں ادھر دکھائیں گے کہ آپ سے یہاں منیس سیسودیا اور ان کے جو تمام ساتھی راج گھاٹ پہنچے تھے اب ان کا بہار آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے دیکھیں اب بہار آتے ہوئے تمام جو نیتا ہیں آپ سے کچھ ہی سیکنڈوں میں دیکھیں منیس سیسودیا کی جو لائف فٹیز ہے وہ ہم یہاں سے دکھائیں گے کیونکہ یہاں سے سیدھا ان کا جو کارکرم ہے وہ آمادی پارٹی دفتر کا ہے جہاں پر تمام آمادی پارٹی کے کارکرٹا اور جو تمام بڑے نیتا ہیں وہ وہاں پر موجود رہیں گے ان کو وہ سمبودت کریں گے دیکھیں اب دیرے دیرے وہاں پر ایکٹیوٹی آپ کو نظر آ رہی ہوگی جو وہاں پر نیتا ہیں وہ باہر نکلنا شروع ہو گئے ہیں اور سیکورٹی ارنیمنٹ یہاں پر اولیڈی لگا ہوا ہے سورو بھاردواج ہمیں فلال ابھی یہاں سے نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ سنجے سنگھ جو ہے وہ اسی گاڑی میں موجود تھے جس میں منیس سوڈیا ہے دیکھیں اب یہاں پر تمام جو آمادی پارٹی کے بڑے نیتا ہیں منیس سوڈیا کے ساتھ وہ راجگاڑ سے باہر نکلتے ہیں اور یہاں سے سیدھا جائیں گے پارٹی دفتر جہاں پر پارٹی کے کارکرٹا کو سمبودت کیا جائے گا اور اس کے بعد آگے کی پارٹی کی کیا رنیتی رہے گی کیونکہ ابھی بھی اگر ہم بات کریں تو ہریانہ کے اندر آمادی پارٹی کا چناؤ پرچا جوڑ شوڑ سے چل رہا ہے وہاں پر آج اروند کیجدیوال کی پتنی سنیتا کیجدیوال کی ہریانہ میں کئی جو ریلیاں ہیں وہ لگی ہوئی ہیں لیکن اب تصویریں دیکھیں یہ لائیو تصویریں ہیں جنترین ٹی وی پر جہاں پر دلی کے پورٹ ڈپٹی سیم منیس سوڈیا راجگاڑ پر مہتما گاندی کی سمادھی پر پوشپانجلی کرنے کے بعد آپ دیکھیں وہاں سے نکلتے ہوئے یہ دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں منیس سوڈیا کے ساتھ اگر ہم ان کے لیفٹ ہینڈ پر دیکھیں تو آتیشی چل رہے ہیں اس کے علاوہ رائٹ ہینڈ پر ان کے سنجے سنگھ چل رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تمام باقی جو اور پنجاب سرکار کی منتری ہیں سنجے سنگھ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور پنجاب سرکار کی منتری ہرپال چیما یہ تمام بڑے نیتہ آپ کو راجگھار سے باہر نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں منیس سوڈیا جو کی سترہ مہینوں سے تیہار جیل میں بند تھے 26 فروری 2023 کو ان کو سی بی آئی نے گرفتار کیا اور اس کے بعد 9 مارس 2023 کو اس پورے ماملے میں ایڈی کی انٹری ہوتی ہے اور پھر ایڈی کی ٹیم بھی منیس سوڈیا کو گرفتار کرتی ہے لگاتار ان کے اوپر ماملے چل رہے تھے دونہ ہی طرف سے لیکن پہلے انہوں نے نیچلی عدالت میں جمارتیاچی کا لگائی وہاں سے خارج ہوئی پھر ہائی کورٹ اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا دروہ جارہ کھٹ کٹ آیا 17 مہینے جیل میں گجارنے کے بعد منیس سوڈیا باہر نکلے اور دیکھیں اب راجگھاٹ سے باہر نکل رہے ہیں منیس سوڈیا یہاں پر ان کے ساتھ جو تمام آمدی پارٹی کے بڑے لیڈرس ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہاں سے اب سیدھا ان کا جو کونو ہے وہ یہاں سے جائے گا سیدھا آمدی پارٹی دفتر اور وہاں پر پھر وہاں سے پارٹی کے کارکرطا کو سمبودل کیا جائے گا تھوڑا سا آگے آئیے اور یہاں پر ہم دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے جو چیزیں ہیں وہ یہاں پر نکل کر سامنے آئی ہیں کیونکہ لگاتار اگر ہم بات کریں اب دیکھیں یہاں پر اب گیٹ کھل گیا ہے یہاں پر منیس سسودیا اس کے علاوہ تمام جو بڑے نیتا ہیں وہ ان کے ساتھ موجود رہیں گے نشت طور پر یہ بڑی بات ہے کیونکہ لگاتار یہ چیزیں سامنے آ رہی تھے کیا منیس سسودیا اب دوبارہ سے وہ ذمہ واری جو ہے وہ ان کو ملے گیا نہیں ملے گی لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ یہاں پر دیکھیں اب منیس سسودیا آگے منیس جی کتنی بڑی رہات بتائیں گے وہیں چلے پارٹی آفیس چلے پارٹی آفیس منیس سسودیا جو کہہ رہے ہیں کی پارٹی دفتر میں وہ بات چیت کریں گے لیکن یہاں پر تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ منیس سسودیا یہاں سے نکلتے ہوئے سیدھے طور پر وہ اب یہاں سے پارٹی دفتر جائیں گے اور اس کے بعد پھر پارٹی کارکرتاؤں کو سمبودت کرنے کے بعد آگے کا جو پلان ہے وہ آگے ڈیسائیڈ کیا جائے گا جس طرح سے آپ نے ابھی تصویریں دکھایا پارٹی دفتر کی طرف رکھ کرتے ہوئے منیس سودیا نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے کارکرتاؤں کو سمبودت کریں گے حالانکہ ابھی ان کے بہت زیادہ سٹیٹمنٹ نہیں سامنے آئے جب سے انہیں زمانت ملی گیا آمادی پارٹی کی جو تمام دگج ہے ان کے لگاتار سٹیٹمنٹ سامنے آتے رہے ہیں اور اب ایسے میں کیا پریس کانفرنس کی بھی امید آج پارٹی دفتر میں دیکھیں فلال تو یہاں سے دیکھیں یہ جو پورا تمام آمادی پارٹی کے بڑے نیتا ہیں وہ یہاں سے نکل رہے ہیں حالانکہ پہلے وہاں پر ایک پورا جو سٹیج ہے وہ بنایا گیا ہے اور اسی سٹیج پر منیس سودیا پہنچیں گے اور اس کے بعد وہاں سے کارکرتاؤں کو سمبودت کریں گے لیکن فلال دیکھیں تمام جو آمادی پارٹی کے نیتا یہاں پر پہنچے ہوئے تھے وہ اب یہاں سے نکل رہے ہیں پارٹی دفتر میں جو ایک بڑا کارکرم ہے وہ رکھا گیا ہے اور اسی کے بعد وہاں سے آگے کی ڈڑنیتی جو ہے وہ تیہ کی جائے گی دیکھیں یہاں پر بھی دیکھیں یہ منتریوں کا کافلہ آپ کو جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ نہ کبھل دلی کے بلکہ پنجاب سرکار کے بھی کئی جو منتری ہیں وہ یہاں پر راجگھاٹ پہنچے ہوئے تھے اب یہاں سے پورا جو یہ کانووئی ہے یہاں پر کافلہ نکلتا ہوا اور جیسے جس بات کا میں ذکر کر رہا تھا کہ اگر وہ ذمہ داری دوبارہ سے منتری سودیا کو دی جائے گی ہے نہیں جو کہ پہلے ان کے ابر ذمہ داری تھی دو بڑے منترالے منترالے去 کے پاس تھے چاہے اس میں شکشہ منترالے کی بات کرے یا فروت منترالے کی بات کرے کیا دوبارہ سے انہی منترالے کو منترالےë کو دیا جائے گا اور کب تک منترالے کی دلی کے منتری منڈل میں واپسی ہو پائے گی یہ کچھ ایسے سوال ہیں جن کا جواب جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ فائننس دپارٹمنٹ ان کے پاس اجوکیشن دپارٹمنٹ ان کے پاس جو کہ آتشوی سنبھار رہی تھے اس وقت اور اب کیا انہیں یہ منطرالے ملے گا واپس سے کتنا وقت لگے گا یہ سب تو اہم جانکاری ہوگی لیکن جس طرح سے چناؤکا اگر ہم ذکر کریں تو ہریانا میں چناؤ دلی میں چناؤ کتنا سنجیونی اب آم آدمی پارٹی کو دیکھا جائے گا ملتے ہوئے کیونکہ یہ آم آدمی پارٹی کے دوسرے ورشت نیتا مانے جاتے ہیں دیکھ اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ منیش سوڈیا کا آم آدمی پارٹی میں ایک بڑا قد ہے اونچا پد ہے اسی قد کے حساب سے ان کے آنے کے بعد جو فائدہ ہے وہ آم آدمی پارٹی کو ملے گا نشی طور پر اب ہریانا کے اندر جب چناؤ پرچار شروع ہوگا تو منیش سوڈیا وہاں پر بھی چناؤ پرچار میں ہمیں نظر آئیں گے اس کے علاوہ دلی میں تو جو اسکولوں کے اندر بدلاو دیکھا گیا تھا ہے پھر جس بات کا ذکر دلی سرکار لگاتار دوسرے راجیوں میں بھی کرتی ہے کہ دلی کے اندر جو شکشہ کانتی آم آدمی پارٹی لے کر آئے تھی اس کے سب سے بڑے جو جنک تھے وہ منیش سوڈیا ہی مانتری منڈل کے اندر اتنی آسان ہوگی نہیں کیونکہ دلی کے مانتری جو ہے ایسے میں ان کے سائن کی بھی ضرورت پڑے گی شاید اس پورے ماملے کو لے کر آم آدمی پارٹی کو شاید کوٹ بھی جانا پڑے کیونکہ جب تک مانیش سوڈیا کی مانتری منڈل میں واپسی نہیں ہوگی